ناندر زلے میں آج یعنی 7 جون بروز پیر سے لوگ ڈاؤن کو ہٹایا جا رہا ہے یعنی آج سے زلہ انلوک ہوں گا اس سلسلے میں اتوار کے روز زلہ کلیکٹر ڈاکٹر وپن اٹن کرنے ریاستی حکومت کی جاری کردہ ہدایتوں کو مطابق چند خدمات کو شروع کیے جانے کا اعلان کیا ہے جس میں زلے کے تمام سرکاری دفاتیر اور نیجی دفاتیر کو سو فیصد کھلے رکھنے کی زیادت دی گئی ہے اسی طرح کھیل کے مقابلوں کو مستخل بنیادوں پر اجازت دی گئی ہے مذہبی، سماجی، سیاسی، سخفتی، تفریح، پروگاموں، استعمالت کو مستخل بنیاد پر اجازت دی گئی ہے اسی طرح تمام ریسٹورنٹ، مال، سینیمہ ہال، ملٹی پلکس، سنگل اسکنر سمیت، ٹھیٹر، باخائدگی سے کھلے جائیں گے شادی بیہر کی تقریب میں سو افراد کو جانے کی اجازت رہیں گی جبکہ آخری رسومات میں پچاس افراد ہی شرکت درج کر سکیں گی عوامی مخامات، کھلے میدان، واکنگ، سائیکلنگ، باخائدگی سے جاری رہیں گی سنویت زندگی سے متعلق تمام دکانیں کھلی رہیں گی مختلف میٹنگیں، انتخابات، کوپریٹیو سوسائٹیو کے عوامی اجلاس ہمیشہ کی طرح ہی ہوں گے زلے میں تعمیرات، مستخل زرات اور ذرہ اضافی خدمات، ای کومس، سامان اور خدمات باخائدگی سے جاری رہیں گے پبلک ٹرانسپورٹ بغیر کسی پابندی کے معمول کے مطابق جاری رہیں گے نیجی گاریا، ٹیکسی، بسے، لمبی دوری والی ٹرینیں زلے بھر میں باخائدگی سے سفر کرتی رہیں گی سنت کے شعبے چھوٹے اور درمینی درجے کے کاروباری ادارے سمیت یونٹ جو برامدی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے درکار ہے تعمیراتی شعبے میں ایسی سنتیں شامل ہیں جو ضروری اجلاس پیدا کرتی ہے مستخل اور جاری سنتیں، ایسی سنتیں جو خومی سلامتی کے لئے ضروری وسائل پیدا کرتی ہے ڈیٹا سنٹرائز، کلاؤڈ سرویس، انفرمیشن، ٹیکنالوجی کے شعبے وغیرہ و دگر تمام منفیکچرین سیکٹر جو ضروری زمرے میں نہیں آتے اور پائیداری سنتیں یہ سب مستخل بنیادوں پر جاری رہیں گے جم، ہیر ڈریسنگ، شاپنگ، بیوٹی پالر، اسپا، فلاوہ بھبوت کے مراکز باخائدگی سے کھلے رہیں گے ساتھی ساتھ زلہ انتظامے کی جانب سے لوگ ڈان میں دیے جانے والی چھوٹ کے ساتھ ہی زلہ انتظامے کی جانب سے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مارکز کا استعمال کرے سینٹائز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئے شوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خاص خیال رکھے